نمشکار اتر پردیش نکائے چناب میں کس کا پلرہ بھاری نظر آ رہا ہے تیرہ مائی کو کس کی جیت ہو سکتی ہے اور جس کار سے یہاں پر نکائے چناب پر سر سے چوکانے والے آنکڑے سامنے آ رہے ہیں اس حساب سے نکائے چناب میں کس کا پلرہ بھاری نظر آ رہا ہے کیونکہ اتر پردیش میں نکائے چناب کا دور سرو ہو چکا ہے اور جس کار سے چنابی بادے اور چنابی ابیان دیکھنے کو مل رہا ہے کافی یہاں پر جو ہے دل بدل بھی دیکھنی کو مل رہا ہے ٹکٹ ملنے کے بعد کافی ہل چل ہوئی ہے اور اب نکار چناب میں کس کو یہاں پر کتنی سیٹوں پر جت مل سکتی ہے 2023 نکار چناب میں کافی ہل چل ہے اور جس کار سے یو پی میں ہل چل ہے اور اسی بھی سیا نکار چناب بھی ہیں اور اس کے بعد لوگ سمجھ چناب بھی ہونے ہیں اگر بات کی جائے تو نگر نگم کی سٹرہ یہاں سیٹوں پر چناب ہوں گا نگم پارست کی تیرہ سوی اور نگر پالکہ کی ایک سو سنتانوے یہاں پر سیٹوں پر چناب ہونے جا رہے ہیں تو اتب دیش میں کس کا پلرا بھاری نظر ہو سکتا ہے اس پر کچھ مہیت پون آکڑے سامنے آ جکے ہیں جس کا سے نگاہ چناب پر کافی حلجل یہاں دیکھنے کو مل رہے ہیں اتب دیش میں بڑے بڑے دگج نیتا چاہ جکے ہیں تو کس کے دعوے اور کس کے بادے میں دم دکھتا ہے اس پر کچھ مہیت پون آکڑے سامنے آ چکے ہیں اگر بات کی جائے علیگر کی ستر یہاں پر نگم پارست کی سیٹوں میں سے بجی پی کو پیتیس سیٹیں جا سکتی ہیں سماجبادی پارٹی کو تیس کانگریس جیرو بی ایسی کو ایک سیٹ اور ہنگ کی بات کی جائے تو چار سیٹیں مل سکتی ہیں نگر نگم سارن پوری کے ایک سیٹ پر بجی پی کا پلرا یہاں بھاری نظر آ رہا ہے جبکہ نگر پارکہ کے ایک سو سنتانوے سیٹوں کے بھی کچھ مہیت پون آکڑے سامنے آ رہے ہیں نگم پارست آگرہ کی سو سیٹوں میں سے بجی پی کو نتر سیٹ جا سکتی ہیں سماجبادی پارٹی کو اٹھارہ سیٹ کانگریس کو ایک سیٹ بی ایسی کو دس سیٹیں اور انہی کی بات کی جائے تو دو سیٹیں جا سکتی ہیں نگم یا میرٹ کی ایک سیٹ پر جو ہے بجی پی کو جیت کی سمبابنے لگائے جاری ہے اس کے علاقہ بات کی جائے تو نگم پارست پریہ گراہچ کی ایک سیٹوں میں سے بجی پی کو 48 سیٹیں جا سکتی ہیں سماجبادی پارٹی کو بی سیٹیں کانگریس جیرو سیٹ یہاں پر بات کی جائے تو بی ایسی پری پارٹی کو پاس سیٹیں اور انہی کی بات کی جائے تو جیرو سیٹ جا سکتی ہیں جبکہ نگر نگم گازی آباد کے ایک سیٹ پر بجی پی کا پلورہ بھاری جنطر آ رہا ہے سماجبادی پارٹی بی جی پی میں یہاں پر کڑی ٹکر دیکھنے کو مل سکتی ہے بریلی کی اسی نگم پارسد سیٹوں میں سے بی جی پی کو پیتالی سیٹے جا سکتی ہے سماجبادی پارٹی کو دس سیٹیں کانگریس کو آٹھ سیٹیں بی ایس پی کو یہاں پندرہ سیٹیں اور انہی کی بات جائے تو دو سیٹیں جا سکتی ہیں جبکہ نگر نگم مراد آوات کی یہاں پر ایک سیٹ پر جو ہے سماجبادی پارٹی کا پلرہ بھاری نتر آ رہا ہے اتر پر دیش میں کافی حلچل دیکھنے کو مل رہے ہیں نگم پارسد آئیودیا کی ساٹھ سیٹوں میں سے بی جی پی کو چالیس سیٹیں سماجبادی پارٹی کو دس سیٹیں کانگریس کو پانچ اور بی ایس پی کو پاس سیٹیں جا سکتی ہیں جبکہ نگر نگم بریلی کی ایک سیٹ پر بی جی پی اور سماجبادی پی میں کڑی ٹکر ہے لیکن بی جی پی کا یہاں پلرہ بھاری نظر آ رہا ہے اگر بات کی جائے نگم پارسد پروز آباد کی ستر سیٹوں میں سے بی جی پی کو تیتالیس سیٹیں جا سکتی ہیں سماجبادی پارٹی کو بیچ سیٹیں کانگریس کو ایک سیٹ اور یہاں بی ایس پی بارٹی کو پاس سیٹ اور انہی کی بات کی جائے تو جیلو سیٹ جا سکتی ہے نگر نگم علیگر کی ایک سیٹ پر سماجبادی پارٹی کا یہاں پلرہ بھاری نظر آ رہا ہے بات کی جائے نگم پارسد کی گاجی آباد کی سو سیٹوں میں سے بجی پی کو 68 سیٹے جا سکتی ہیں سماجبادی پارٹی کو یہاں 15 سیٹے کانگریز کو ساتھ بی ایسی کو آٹ اور انہی کی بات کی جائے تو دو سیٹے جا سکتی ہیں نگم پارسد مطرح کی دو سیٹوں میں سے دونوں سیٹوں پر بہت جنتہ پارٹی کا پلڑا بھاری نظر آرہا ہے جبکہ اگر بات کی ہے نگم پارسد گورک پور کی ستر سیٹوں میں سے بجی پی کو 45 سیٹے جا سکتی ہیں سماجبادی پارٹی کو 18 سیٹ، کانگریز کو تین سیٹے، بی ایسی کو تین سیٹوں اور انہی کی بات کی جائے تو دو سیٹے جا سکتی ہیں نگم پارسد مطرح کی ایک سیٹ پر بجی پی کا پلڑا بھاری نظر آرہا ہے جو آپ نے بنتے نظر آرہا ہے نگر نگم پارسد جہاسی کی سار سیٹوں میں سے بجی پی کو پیتیس سیٹیں سمجھ بادی پارٹی کو یہاں بیس سیٹیں کانگریس کو ایک سیٹ اور بی ایسی کو تینے سیٹیں اور ان کی بات کی جائے تو ایک سیٹ جا سکتی ہے نگر نگم پروز آباد کی ایک سیٹ پر یہاں سمجھ بادی پارٹی کو جیت کی سمباب نہ لگائے جارہے ہیں نگر نگم پارست کانپور کی 110 سیٹوں میں سے بجی پی کو 80 سیٹیں جا سکتی ہیں سماجبادی پارٹی کو 20 سیٹیں کانگریس کو 5 سیٹیں بیر سیٹ کو 5 سیٹ اور ان کی بات کی جائے تو 0 سیٹ جا سکتی ہے وہی نگر نگم کانپور کی ایک سیٹ پر بجی پی کا پلرہ یہاں بھاری نظر آ رہا ہے لکناؤں کی 110 نگم پارست سیٹوں میں سے بجی پی کو 50 سیٹیں جا سکتی ہیں سماجبادی پارٹی کو 31 سیٹیں کانگریس کو 10 سیٹیں بیس پی کو بارہ سیٹیں اور انی کی بات کی جائے تو پاس سیٹیں جا سکتی ہیں نگر نگم جہاں سی کی ایک سیٹ پر بیجی پی کا پلرہ بھاری نظر آ رہا ہے اور اس کار سے یہاں پر کافی ہلچل دیکھنے کو مز رہے ہیں نگم پارست مترہ کی ستر سیٹوں میں سے بیجی پی کو پیتیس سیٹیں جا سکتی ہیں سماجبادی پارٹی کو گیارہ سیٹیں کانگریز کو دس سیٹیں بیش سی کو چھ سیٹ اور رنگ کی بات کی جائے تو آٹھ سیٹ سے جا سکتی ہے نگر نگم پڑے آگراز کی ایک سیٹ پر بجپ کا یہاں پلرا بھاری نظر آ رہا ہے اگر بات کی جائے میریٹ کی نبی سیٹوں پر جو نگم پارسد کی سیٹ اس میں سے بجپ کو چھپن سیٹ جائے سکتی ہیں سماج بادی پارٹی کو پچیس سیٹیں کونگریس کو چار سیٹ اور بیش سی کو پاچ رنگ کی بات کی جائے تو جیرو سیٹ جا سکتی ہے نگر نگم لکھنو کی ایک سیٹ پر بجی پی کا پلرا یہاں بھاری نظر آ رہا ہے جس کاس سے یہاں پر نکاح چناپ پر کافتی حلچل دیکھنے کو مل رہی ہے اگر بات کی جائے نگم پارسر مراد آباد کی ستر سیٹوں میں سے بجی پی کو یہاں پر پہتالیس سیٹیں جا سکتی ہے سماجبادی پارٹی کو پندرہ سیٹ کو انگریس کو پانچ بیہ سوی کو پانچ سیٹ اور ان کی بات کی جائے تو جیرو سیٹ جا سکتی ہے نگر نگم آیودیا کی سیٹ پر بجی پی کو جیت کے سمبابلہ ایک سیٹ پر سماجبادی پارٹی کا بھی پلرا یہاں بھاری نظر آ رہا ہے جو اکڑے بنتے نظر آ رہا ہے بہی نگم پارسر ساران پور کی ستر سیٹوں میں سے بجی پی کو یہاں تیس سیٹ ہے سماجبادی پارٹی کو بیس سیٹ کارنگریس کو اٹھ سیٹ بیسٹ کو تین اور ان کی بات کی جائے تو نو سیٹیں جا سکتی ہے نگر نگم گورکپور کی ایک سیٹ پر بی جی پی کا یہاں پلرہ بھاری نظر آ رہا ہے نگر نگم بارہ ساتھ پانارہ سیٹ کی 90 سیٹوں میں سے یہاں بی جی پی کو 80 سیٹ کے جا سکتی ہیں سمجھ بادی پارٹی کو پاس سیٹ کانگریس جیرو سیٹ بی ایسیٹ کو پاس اور ان کی بات کی جائے تو جیرو سیٹ جا سکتی ہے بھائی نگر نگم بارہ ساتھ کی ایک سیٹ پر بی جی پی کی ایک بڑے جیتیاں دیکھنے کو مل سکتی ہے تو اس طرح سے گر بات کی جائے اوٹ تک پردیس کے لیے جو نگم بارہ ساتھ کی 1300 سیٹیں ہیں اس میں سے اگر بات کی جائے تو بی جی پی کو 800 کے قریب سیٹیں مل سکتی ہیں جو نگم بارہ ساتھ کے لیے جو آخرہ بنتا نظار آ رہا جو سروے ہے اس اصاف سے بی جی پی کو ایک بمپر جیت مل سکتی ہے سمجھ بادی پارٹی کو 288 سے لے کے 300 سیٹیں مل سکتی ہیں وہی کانگریس قریب 37 سے 100 سیٹ تک بی ایسی کو 95 سیٹیں ہیں اور ان کی بات کی جائے تو 40 سیٹیں مل سکتی ہیں ایڈی نگم پارٹی کے جو چناب ہیں اس میں بی جی پی کو بمپر جیت ملتی نظر آ رہی ہے اوٹ تک پردیش کے لیے جو آنکھڑا بنتا نظر آ رہا ہے بھائی نگم 17 سیٹوں میں سے بی جی پی کو قریب 14 سیٹیں جا سکتی ہیں سمجھ بادی پارٹی کو 3 سے زیادہ سیٹیں ملنے کی سمبھاب نہ لگائے جاری ہیں اس کے علاقہ بات کی جائے تو یہاں نگر پالکہ کی 97 سیٹوں میں سے بی جی پی کو 140 سے زیادہ سیٹیں مل سکتی ہیں سمجھ بادی پارٹی کو یہاں 40 سیٹیں کانگریس کو 2 سیٹیں بی ایسی آٹ اور ان کی بات کی جائے تو ایک سیٹ جا سکتی ہے اس طرح سے کر بات کی جائے تو تک پردیش نکاہ چناب کے لیے نگم 17 سیٹوں میں بھی بی جی پی کافی آگے دکھائی دی رہی ہے نگم پارسد میں بھی بی جی پی آگے دکھائی دی رہی ہے جبکہ نگر پالکہ کی 97 سیٹوں میں بھی بی جی پی کو 140 سے زیادہ سیٹیں ملنے کی سمبھاب نہ لگائے جاری ہے یعنی اتر پردیش نکاہ چناب میں بی جی پی کو بمپر جیت کی سمبھاب نہ لگائے جاری ہے تو اس طرح سے نکاہ چناب پر جو سخصے سٹیک اور مہیت پون آکرا سامنے آ رہا ہے اس سخصے نکاہ چناب میں بی جی پی کا پلرہ بھاری نظر آ رہا ہے جو یہاں پر چار اور یہاں پر گیارہ مائی کو چناب ہوں گے تیرہ مائی کو نتیجے سامنے آ جائیں گے تو دوستو آپ کو کہہ لگتا ہے اپنی آئے رکھ سکتے ہیں اتر پردیش نکاہ چناب میں سترہ نگم پر کس کی جیت ہو سکتی ہے نگم پارسد کی 1300 سیٹیں اور نگر پالکہ کی 97 سیٹوں پر کسے کتنی سیٹوں پر جیت مل سکتی ہے اس پر اپنی آئے رکھ سکتے ہیں تو ملتے ہیں دوستو اور مہیت کو لیٹسٹ اپنی آئے رکھ سکتے ہیں تب تک لی جائیں جب ہرک ملتے ہیں